اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ کوئی بات کرنا چاہے تو ایک دو جملوں کے بعد ہمیں اس کا سارا ماجرہ اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور ہم اسے چپ کروا کر اس کا جملہ یا بات اپنی طرف سے پوری کر دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم یہ کہنے والے تھے کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں یا تم سے بڑا ہوں بچے بار بار ہمیں اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اپنے ذہن میں کئی طرح کی الجھنے اور باتیں سوچ چل رہی ہوتی ہے اور ہم ادم تو جہی یا بے توجہی سے انہیں سنتے ہیں ان کا جملہ اپنی طرف سے پورا کر لیتے ہیں ہاں ہوں میں جواب دیتے ہیں یا ان کی طرف دیکھے بغیر شاباش بہت اچھے تم بہادر ہو جاؤ اب جا کر اپنا اسکول کا کام کرو یا فلا کے ساتھ کھیلو وغیرہ یہ ستائشی روگوٹک جملے بول دیتے ہیں بچے جب کوئی گفتگو کرے یا کوئی کہانی کی ترس کی بات سنانا چاہیں تو گفتگو کے دوران انہیں کبھی بھی مت روٹ ٹوکیں انہیں کبھی بھی درمیان میں یا شروع میں ٹوک کر یہ نہ کہیں کہ بس بس تمہاری ساری بات میں سمجھ گیا ہوں بچے کے ساتھ زبانی یا وربل معاصلات سے بڑھ کر نان وربل یا غیر زبانی معاصلات اہمیت رکھ دیئے پوری دلچشپی کے ساتھ سنیں اور مختلف طریقوں سے انہیں اپنی دلچشپی کا احساس بھی دلائیں اگر آپ اپنے ٹوکنے والے اور بچوں کے ادھوری بات کو خود سے مکمل کرنے والے رویے پر قائم رہیں گے تو آہستہ آہستہ بچہ کم گویا ادھوری باتیں کرنے کا عادی ہوتا جائے گا جس سے وقتی طور پر تو آپ کو شاید ذہنی سکون مل جائے کہ بچہ اب کم بولتا ہے یا زیادہ بات چیت نہیں کرتا مگر مستقبل میں اس بچے کے لیے بے شمار مسائل فقط اس ایک رویے سے جنم لیں گے اور وہ ہم جولیوں سے ہر مہاد پر پیچھے رہنا شروع کر دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی